سلے انتظامیہ کی نا اہلی یا معاملہ کچھ اور حارون آباد اور گردو نواب میں محکمہ زراد کی زخیراندوزوں کے خلاف کاروائیوں کے باوجود خاد دستیاب نایاب ہے کسان رول گئے حارون آباد اور گردو نواب میں خاد نایاب ہو گئی کسان خار ہونے لگے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ خاد کی اشد ضرورت ہے جبکہ ریٹ وصول کیے جا رہے ہیں صدر خلال منڈی صداقت پنسوتا کا کہنا تھا کہ محکمہ زراد مقدمات کی بجائے خاد کی دستیابی یقینی بنائے دوسرے جانبی اسسٹن ڈائریکٹر زراد خالد بزمی کا کہنا تھا کہ زخیراندوزوں کے خلاف کاروائیاں جا رہی ہیں اگر کہیں بھی منمانے ریٹ وصول کیے جا رہے ہیں تو کسان محکمہ زراد کو متعلق کر سکتا ہے غازی اینورسٹی کی طالبات کو حراسہ کرنے کا معاملہ سیبل سوسائٹی نے متعلقہ پروفیسٹس کو قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کر دیا روحی سے گفتگو کرتے ہوئے شہریوں کا کہنا تھا کہ استاد والدین کی جگہ پر ہوتے ہیں استاد سے نمبروں کے لیے بچوں کو بلیک میل کرتے ہیں شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ یونیورسٹیز میں طالبات کو تحفظ دیا جائے ایسے واقعات کے روکھام کے لیے مرجموں کو قرار واقعی سزا دی جائے کالیجز کے ساتھ میرا دیرینہ تعلق رہا ہے میں گورنمنٹ کالیج دیرادی خان کا پریزیڈنٹ رہا ہوں اور جہاں جہاں اسلامی جمعیت طلبہ جن یونیورسٹیز میں جن کالیجز کے اندر موجود رہی ہے انہوں نے تو ہمیشہ ان کو اپنی بہنیں اپنے حوالے سے انہوں نے ان کو اپنی عزت اور ہمیشہ ان کے وقار کا بھی خیال کیا ہے اور جہاں جہاں اسلامی جمعیت طلبہ موجود ہوتی ہے تو وہاں والدین کو بھی اتمنان ہوتا ہے کہ وہاں ہماری بچیاں محفوظ ہیں ہماری عزتیں محفوظ ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی کا سلسلہ تھم نہ سکا مہنگائی کے باعث کاروباری سے گرمیاں متاثر ملتان کے تاجیر پریشان ہیں مزید جانیں گے فراز رمضان سے فراز اگاہ کیچھے گا جی بالکل مہنگائی کا سلسلہ نہ تھم سکا ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں دن بہ دن اضافہ دیکھنے میں مل رہا ہے میں اس وقت جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی ہولسل مارکٹ گلہ منڈی میں موجود ہوں بات کرنے کے لیے گلہ منڈی کے صدر راجہ مدسیر قریشی صاحب ہمارے ہمراہی موجود ہیں راجہ بھئی یہ بتائیے گا مہنگائی کا جو جن ہے وہ بے کابو ہو گئے ہیں اشیاء خردنوش کی جو قیمتیں ہیں وہ اسمان سے باتیں کریں سب سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اصل میں مہنگائی اس لیے ہو رہی ہے ہمارے ملک میں لاکھ نالونیت ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے کوئی پلیسی نہیں ہے کوئی بجٹ نہیں ہے عوام کے لیے کوئی نہیں کچھ سوچ رہا پہلے ہم پٹرول کو رو رہے تھے پچھلے ہفتے اب پھر بجلی کا طفان آ گیا ہے کیا کریں گے لوگ میں شد کس طرح چلے گی عوام کو آٹا چینی گیس پٹرول بجلی یہی ہمیں بخار نہ ہم بیمار ہو سکتے ہیں اب تو ہمیں بیماری کے لیے گورنمنٹ کو بھی دوائیوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اب انسان کو پاکستان کی عوام کے لیے پٹرول بجلی آٹا چینی جس مرضی کا ریٹ برزاد ہو عوام بیمار ہو جائے گی جبر کلین کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو چاہیے مہنگائی پر کنٹرول کرے تاکہ غریب آدمی کو جو ہے وہ ریلیو مل سکے پٹرول اور لپی جی اور دیگر اگر بات کی جائے تو بجلی کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ فراز اکا کرے تو بہت شکریہ آپ کا زلائی انتظامی کی چشم پوشی یا پھر نا اہلی دنیا پور میں دو سال پہلے ڈبل روڈ بنانے کے لیے اکھاڑی گئی سڑک آج تک نہ بن سکی اکھاڑی گئی سڑک شہریوں اور راہگیروں کے لیے وبالے جان بن گئی ہیں اسے والے سے مزید جانے کے لیے دیکھیں گے محمد یاکوب تاہی کی اے ریپورٹ زلائی انتظامیہ کی نہ اہلی دنیا پور کے شہریوں کے سر کا درد بن گئی سابق دور حکومت میں ڈبل کرنے کے لیے اکھاڑی گئی سڑک آج تک نہ بن سکی دہی علاقوں کے سینکڑوں افراد دوسرے شہروں کو جانے کے لیے یہی سڑک استعمال کرتے ہیں راہگیروں کا کہنا تھا کہ اڑتے گردو گبار کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے جبکہ قیمتی گاڑیاں کھٹارا بن گئی ہیں بہت زیادہ روڈ ٹوٹا ہوا ہے اور جمپ ہے مٹی گھٹا ہے ڈیلی آنا جانا ہوتا ہے گاڑی کی شاکھیں ختم ہو جاتی کبھی بیل ٹوڑ گیا ہے کبھی کچھ یہ چھوٹی موٹے ڈیلی کا ممول بن گئے مقامی افراد کہتے ہیں کہ تحصیل انتظامیہ کے افسران بھی دفاتر کو جانے کے لیے روزانہ اسی ٹوٹی پوٹی سڑک سے گزرتے ہیں انتظامیہ روڈ کی تعمیر جلد از جلد مکمل کرائے پریشان حال شہریوں نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ سڑک کو فوری تعمیر کروائے جائے تاکہ اس پر سفر کرنے والوں کی مشکلات کم ہو سکیں کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد جاکوب تاہر روحی نیوز دنیا پور ذل انتظامیہ کی نا اہلی کھل کر سامنے آگئی خوش آب کا پانی اب خوش آب نہیں رہا آپ کو بتا رہے شہری دودھ راسل آنے پر مجبور ہو گئے ہیں ریپورٹ کریں سلکنین حیدر شیر شاہ سوری نے جب برسغیر کا رخ کیا تو اس کا گزر خوش آب سے ہوا تو اس نے یہاں کے پانی کے مٹھاس کی وجہ سے نام خوش آب یعنی مٹھا پانی رکھ دیا سر پانی واقعی خوش آب کا نام تو خوش آب پہ ہی رکھا گیا تھا عبادی کے باہر جہاں نلکے لگے ہوئے ہیں جہاں کوئی فصلے ہیں کوئی نہر کا پانی اس کے ذریعے آتا ہے کھالوں کے ذریعے صرف وہاں مٹھا پانی ہے ورنہ جنہوں نے نلکے بھی لگائے ہوئے ہیں میں پینے کے صاف پانی کی شدید قلت ہو چکی ہے ذریعے انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے پانی کی پائپ لائن ناکارہ ہونے کی وجہ سے گھٹنوں کا پانی شامل ہو جاتا ہے پانی بھرنے سے حکومت نے دو ہزار سولہ میں پندرہ کرون مالیت کی سکیم خوشاب شہر اور جہراباد کے لیے منظور کی مگر بدقسمتی سے کرون روپے لاغت کے باوجود وہ سیدھا پائپ لائن مکمل تبدیل نہ ہو سکی اور خوشاب جہراباد کی شہری تاحال پینے کے صاف پانی کو ترس رہے ہیں مطالبہ یہ ہے کہ پانی بلکل نہیں ہے ابھی بھی میں درخواست دے کے آ رہا ہوں کہ ہفتہ ہفتہ پانی نہیں آتا ٹیکس ہم دے رہے ہیں ترسالی سو روپے بھی درخواست کا جمع کرا کے آ رہا ہوں پانی نہیں ہے ٹیکس بھی دے رہے ہیں سب کچھ دے رہے ہیں تو ہمارا مطالبہ حکومت کے واقعے سے کہ ہمارا یہ پانی کا مسئلہ حل کرے اور جو میٹھا پانی ہے اس کی سہولیات فرہنگ کرون روپے وارٹر سپلائی کے پائپ تبدیل کرنے اور منٹینس پر لگا دئیے گئے لیکن عوام کو صاف پانی کا نہ ملنا زلعی انتظامیہ کی کارکردی پر سوالیہ نشان ہے اس لیے حکام ابالہ کو چاہیے کہ پبلک ہیلتھ سمیت مطلقہ افسران کا آڈٹ کیا جائے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زلکرنین حیدر روحی خوشاب ڈیپٹی کمیشنر راجنپور ڈاکٹر منصور خان بلوزکار جہانپور کے نواحی علاقے مظاہروں کا دورہ دریائے سندھ کے پانی سے متاثرہ افراد کے لیے گورنمنٹ بوائز ہائی سکول کوٹلا مخلا میں قائم فلٹ ریلیف کیمپ کا معاینہ کیا اسسٹنٹ کمیشنر آفتاب اقبال گجر سمیت دگر محکموں کے افسران بھی موقع پر موجود تھے جہانپور کے نواحی علاقے موظاہروں بند ٹوٹنے سے متاثر ہونے والے افراد کے لیے گورنمنٹ بوائز ہائی سکول کوٹلا مخلا میں فلٹ ریلیف کیمپ قائم کر دیا گیا دورانے دورہ ڈاکٹی کمیشنر راجنپور نے فلٹ ریلیف کیمپ کو ہر قسم کی سہولیات پراہم کی جائیں اور تو دوسری جانب پانی میں گرے ہوئے متاثر افراد کو فوری محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے کاشکار ببائی سے کٹائے تک مشکلات کا شکار یزمان میں ذریعی علاق کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کسانوں کے لیے ذراع سے منسلک رہنا مشکل ہو گیا ڈیزل اور بجلی کی بڑھتی قیمتوں نے رہی صحیح قصر بھی پوری کر دی اخراجات زیادہ آمدن کم کسان مشکل میں فس گئے کاشکاروں کے لیے ببائی سے کٹائے تک مشکلات ہی مشکلات اب سرعی علاق کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کے بعد ذراع سے منسلک رہنا مشکل ہو گیا ٹوکا مشین سات ہزار پانسو سے تیرہ ہزار روپے روٹر ویٹر کی قیمت ڈیر لاکھ سے سیدھی تین لاکھ ہلکرا ساٹھ ہزار روپے مہنگا جبکہ تھریشر کی قیمت دس لاکھ پچاس ہزار سے تجاوز کر گئی کاشکاروں کا کہنا ہے بجلی، ڈیزل، کھادیں اور سپریے مہنگے ہونے سے اخراجات زیادہ اور آمدن کم ہو گئی ہے حکومت ریلیف دینے میں مکمل ناکام ہو گئی کاشکاروں کا کہنا تھا کہ کسان خوشحال پاکستان خوشحال کے نارے کو عملی شکل دینے کے لیے حکومت کو جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے ڈیلر مافیا سرگرم شہر سلطان اور گرد و نوام میں کھادوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ایک ہفتہ قبل آٹھ ہزار پانسو روپے میں فروغ ہونے والی ڈی پی اے کھاد دس ہزار ساسسو جبکہ یوریا تین ہزار دو سو سے تین ہزار ساسسو تک پہنچ گئی کاشکاروں کے مشکلات میں اضافہ فصلیں متاثر ہونے کا خدشہ شہر سلطان کے کاشکار دینر مافیا کے شکنچے میں آگئے ڈی اے پی اور یوریا خاد کی قیمتیں آسمان چھونے لگیں ڈی اے پی بائیس سو جبکہ یوریا پانچ سو روپے مہنگی ہو گئے ایک ہفتہ قبل آٹھ ہزار پانچ سو روپے میں فروغ ہونے والی ڈی اے پی دس ہزار ساسسو روپے جبکہ یوریا خاد پانچ سو روپے مہنگی ہو کر تین ہزار ساسسو روپے کی ہو گئی ہے کپاس مگئی اور موں کی آپ پاشی کے وقت خاد مہنگی ہونے سے کاشتکار پریشان ہیں پہلے ہی فصلیں کاشت کرنا محال ہو چکا ہے ڈیزل سمیت ہر چیز مہنگی ہے رہی صحیح قصر خاد مہنگی کر کے پوری کر دی گئی ہے کاشتکاروں نے حکومت سے خادیں سستی کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے اور یہاں بات کریں آرپیو سجاد حسن خان کی زیر صدارت کرائم میٹنگ کا اینکات دیرہ خازے خان میں کرائم کی صورتحال اور پولیس کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ زلہ بھر میں پولیس کی مجموعی کارکردگی غیر تسلی بخش قرار دی گئے افسران کو پندرہ یوم میں کارکردگی بہتر بنانے کے حکمات زیر تفتیش مقدمات کو میرٹ پر حل کرانے کا حکم دیا گیا اشتہاری مسلمان اور منشیات فروشوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کے حکمات بھی جاری کیے گئے ڈکیتی رہزنی میں ملوث مجموعی کارکردگی مجموعی کارکردگی غیر تسلی بخش قرار دے دی گئی افسران کو پندرہ یوم میں کارکردگی بہتر بنانے کے احکامات جاری کر دیا گئے جبکہ زیر تفتیش مقدمات کو میرٹ پر حل کرانے کے حکم اشتہاری مجرمان اور منشیات فروشوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کے احکامات جاری کر دیا گئے رحیمیار خان چیمبر آف کامرس میں الیکشن کا تبل بچ گیا ہے الیکشن کمیٹی نے چیمبر کے الیکشن کا شیڈیول جاری کر دیا چیئرمن الیکشن کمیٹی محمد عارف چوسری نے الیکشن کا شیڈیول جاری کیا ہے کارپوریٹ کلاس کی پولنگ پندرہ سبتیمبر جبکہ ایسوسییٹ کلاس کی سولہ سبتیمبر کو ہوگی ریپورٹ کریں گے آسیم صدی رحیمیار خان چیمبر آف کامرس کے انتخابات کا شیڈیول جاری چیئرمن الیکشن کمیٹی محمد عارف چودری نے ممران کمیٹی چودری زکاولہ چیمہ محمد اجاز عالم کے ہمرا پریس کانفرنس میں الیکشن کا شیڈیول جاری کیا شیڈیول کے مطابق چیمبر آف کامرس کے ابتدائی ووٹر لیسٹ بارہ آگست کو شائع ہوگی ایترازات سولہ آگست کو جمع ہوں گے ایترازات پر سماعت اور ووٹ کی تبدیلی اٹھارہ آگست کو ہوگی الیکشن کمیٹی ووٹرز کی اہلیت بارے کیس کا فیصلہ بائیس آگست کو کرے گی دو ستمبر کو ووٹرز کی حتمی لسٹ ویب سائٹ پر جاری کی جائے گی اگزیکیٹیو کمیٹی کی خالی نشستوں کے لیے کاغذات نامزد کی جمع کروانی کی آخری تاریخ پانچ ستمبر ایترازات سات ستمبر کاغذات کی واپسی اور حتمی لسٹ کا جرہ تیرہ ستمبر کو ہوگا کارپوریٹ کلاس کی پولنگ پندرہ ستمبر اور اسوسییٹ کلاس کی سولہ ستمبر صبح نو بجے سے شام چھے بجے تک ہوگی ابتدائی ووٹر لسٹ جو ہے وہ ہفتہ بارہ آگست کو جاری کر دی جائے گی اور اگزیکیٹیو کمیٹی کی خالی اسامیوں کے لیے امیدواروں کے کاغذات جمع کروانے کی آخری تاریخ وہ منگل پانچ ستمبر دوزار تئیس ہوگی الیکشن کمیشن کی کاغذات نامزدگی پر اعتراضات جو ہوں گے وہ اس کی آخری طریق کارپوریٹ کلاس ہے اسوسیٹ کلاس کی جمعہ رات سات ستمبر ہوگی سادر سینئر نائب سادر اور نائب سادر کے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی آخری تاریخ بیس ستمبر پولنگ بائی ستمبر جبکہ الیکشن کے حتمی نتائج کا اعلان اور سالانہ جنرل میٹنگ چھبیس ستمبر کو ہوگی کیمرمن انور سہیل کے ساتھ آسن صدیق روحی نیوز رحیم یار خان یہاں پر آپ کو بتا رہا ہے وفاقی حکومت کی مدت میں چند گھنٹے باقی نگران حکومت کی تشکیل کا وقت نزدی کان پہنچا حکومت اور اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کے اسلام آباد میں دیڑے حکمران جماعت کے نمائندے فائلوں سمیت اسلام آباد موجود نامور سیاسی شخصیات کی بھی اسلام آباد آمد آپ کو بتا رہا ہے کہ وفاقی حکومت کی مدت میں چند گھنٹے باقی ہیں نگران حکومت کی تشکیل کا وقت نزدی کان پہنچا ہے حکومت اور اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کے اسلام آباد میں دیڑے ہیں حکمران جماعت کے نمائندے فائلوں سمیت اسلام آباد موجود ہیں نامور سیاسی شخصیات کی بھی اسلام آباد سے آمد ہے وفاقی حکومت کی مدت میں چند گھنٹے باقی ہیں نگران حکومت کی تشکیل کا وقت نزدیک آن پہنچوا ہے حکومت اور اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں کے اسلام آباد میں ڈیرے حکمران جماعت کے نمائندے فائلوں سمیت اسلام آباد میں موجود ہیں نامبر سیاسی شخصیات کی بھی اسلام آباد آمد ہے نگران حکومت کی تشکیل کا وقت نزدیک آن پہنچا ہے آپ کو بتا رہے ہیں وفاقی حکومت میں چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں ملتان پولیس کے سرکلز میں متعدد تبدیلیاں نئے تھانوں کا قیام سی پیو منصورو الحق نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گلگرس دیویشن کے سرکل میں نیا تھانا دی ایچ اے قائم سی ٹی دیویشن میں نیا سرکل نیو ملتان شامل کر دیا گیا ہے گلگرس دیویشن کے صدر سرکل میں قادر پورا اور بدلہ سنت شامل ہے مختوم رشید سرکل میں اب تھانا مختوم رشید اور بستی ملوک ہوں گے جبکہ کنٹ دیویشن میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو ملتان پولیس کے سرکلز میں متعدد تبدیلیاں نئے تھانوں کا قیام نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا گلگرس دیویشن کے سرکل میں نیا تھانا دی ایچ اے قائم کر دیا گیا ہے چیف سیکیٹری ساؤت پنجاب سے اقوام متحدہ کے وفت کی ملاقات جنوبی پنجاب کے اقوام متحدہ کے پروگرام پائدہ ترقی بارے گفتگو کی چیف سیکیٹری جناب ساکیب زفر کا کہنا تھا کہ پائدہ ترقی کے لیے سفارشات پر بھرپور عمل کیا جائے گا پائدہ ترقی کے ڈائلوگ میں سٹیک ہولڈرز کی شمولیت بہترین اقدام ہے فنڈز کے بروقت اس عمال سے ترقی میں تیزی آئے گی شرح خاندگی میں اضافہ اور غربت کا خاتمہ ہماری اولین تجیح ہے کوٹ ادو میں حاضی شفیق ارمانی کے دیرے پر کاشتکاروں کے لیے سیمینار ڈپٹی ڈائریکٹر سرج فارم ڈیرہ خازی خان میاں افزل قریشی نے خصوصی شرکت کی کوٹ ادو میں سیمینار سے میاں افزل قریشی نے خطاب کرتے ہوئے کہا آئندہ دو ماہ کا پاس کی نگے داشت کے حوالے سے انتہائی اہم ہے زلہ بھر میں کسان سہولت سینٹرز اور کاشکاروں کو فی ایکر زیادہ سے زیادہ پیدوار کی حصولت کے لیے ماہرانہ مشاورت سے آگاہ کیا جا رہا ہے کپاس کی فصل میں کھڑے پانی اور کیڑوں کے حملے کے حوالے سے کھیتوں کا معاینہ بھی کیا گیا ان کا مزید کہنا تھا کہ کپاس دنیا کی ایک اہم ترین ریشہ دار فصل ہے اس سے لباس اور کپڑے کی دوسری مسوان تیار کی جاتی ہیں ڈیپٹی کمیشنر مزفرگر سلمان خان لودی کا صدار کوڑے خان سکول کا دورہ پرنسپل رانہ طاہر بشیر نے اسے اقبال کیا چیف سیکیٹری پنجاب کی ہدایات پر مزفرگر میں پہلے آٹیزم سنٹر کا باقاعدہ افتتاہ کل ہوگا کوڑے خان سکول کی تزین و آرائش کا کام جاری ہے پرنسپل صدار کوڑے خان سکول کا کہنا ہے سپیشل بچوں کی صلاحیتوں کو بروے کار لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں چیف سیکیٹری پنجاب کی ہدایات پر مزفرگر میں پہلے آٹیزم سنٹر کا باقاعدہ افتتاہ کل ہوگا ڈیپٹی کمیشنر مزفرگر سلمان خان لودی نے کہا کہ کوڑے خان سکول کی تزین و آرائش کا کام جاری ہے سپیشل بچوں کی صلاحیتوں کو بروے کار لانے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں ڈیپٹی کمیشنر بطور سکول چیئرمن خود اقدامات کر رہے ہیں سپیشل طلبہ کو مصبت انداز میں سہولیات پراہم کریں گے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے مزفرگر میں اس طرح کا کوئی ادارہ نہ ہونے کی وجہ سے سپیشل طلبہ کو پہلے ملتان جانا پڑتا تھا پرنسپل صردار کوڑے پبلک سکول رانہ تاہر بشریر نے اس موقع پر کہا کہ کوشش کر رہے ہیں کہ طلبہ کو بہتر سے بہتر اور مناسب سہولیات پراہم کریں موبارے بریفنگ لی کمیشنر آمیر خٹا کے ہمراہ سٹیڈیم اور فوڈ سٹریٹ کا دورہ کیا دی جی کا کہنا تھا کہ 146 ملین روپے کی لاغت سے فوڈ سٹریٹ کے بہالے کا کام جاری ہے کلاکوہنا کاسم کو سیاحتی مقام میں تبدیل کیا جا رہا ہے جمنیزیم کی اپگریڈیشن کی 136 ملین روپے کی رقم مختص ہے حکومت پنجاب کھیلوں کے انعقاد بارے اقدامات کر رہی ہے جبکہ ڈی جی سپورٹ کا فوڈ سٹریٹ کی جل تکمیل کا حکم ہے ملتان میں تربیتی پروگرام برائے کپاس کی گریڈنگ اور کلاسیفیکیشن کا آخری دن میک میں ذرا سمید پی سی جی اے اور پی سی بی اے کی بھرپور شرکت شرکہ نے تربیتی پروگرام کے انعقاد کو خوب سے رہا کپاس کی درجہ بندی اور اچھا معافظہ کا وائدہ کیا انہوں نے ٹیکسٹائل سیکٹر کو اچھی کارٹن کی فراہمی کی یقین نہانی کروائی ڈاکٹر تصور کا کہنا تھا کہ کارٹن کالٹی انشورنس سسٹم کی تنظیمیں نوکے عمل کا بھی آخاز کر دیا گیا ہے کارٹن گریڈنگ اور سیلیکشن کے تربیت پروگرامز کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا ویسٹ منیجمنٹ کمپنی ملتان کے شہر بھر میں خصوصی صفائی مہم تاجر برادری اور سیول سوسائیٹی کار کمپنی کی کارکردگی پر احسار اتمنان انجمنٹ آسران کی وفت کی ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کے دفصر آمد چیف ایگزیکٹیف نے وفت کو کمپنی کی کارکردگی پر بریفنگ دی مہرم الحرام پر محدود وسائل میں مثال اقدامات کیے گئے یومِ ازادے کے حوالے سے خصوصی صفائی آپریشن کرنے کا عزم ہے دانش سکول سے تعلیم حاصل کرنے والی طالبہ بنی عزم و حمد کی منفرد مثال بہاولگر کی سانیا نے محنت کے ذریعے ایمفل انگلیش کیا سانیا نے والدین اس کے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے تانیا نے اپنی زندگی پر ڈاکیومنٹری بنائے جس پر وزیراعظم اور وزیراعظم نے تقریب میں بلا کر تانیا کو میک میں پولس میں نوکری دے دی اس حوالے سے مزید جانے کی قاسم علی شیخ سے بتائیے گا قاسم یہ بلکل محنت میں ہی عزمت ہے اور یہ بات سچ ثابت کر کے دکھائیے بہاولگر کی ایک ایسی ہونہار طالبہ جنہوں نے دانش سکول سے تعلیم یا یہاں سے حاصل کیا اس کے بعد ایمفل انگلیش کیا ہے اور اب اس بچی کو وزیراعظم پنجاب کی جانب سے نوکری فرام کی گئی ہے اس سکسس سٹوری کے پیچھے جو ہے وہ تانیا کی کتنی محنت شامل ہے تو میرے ساتھ اس وقت میں موجود ہے بہاولگر کی تانیا ان سے بات کرتے ہیں آپ کو سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو وزیراعظم پنجاب نے نوکری خود بلا کر دی ہے کیا آپ کی سکسس سٹوری ہے کس طرح آپ کا سفر شروع ہوا آپ کے والدین حیات ہیں کس طرح آپ نے تعلیم حاصل کی میرے پاس پڑھنے کے وسائل نہیں تھے نہ ہی میرے بھائیوں کے پاس تھے اتنے تو جیسے یہ تفسیہم تھے ہمارے پنجاب کے شبہ شریف جنہوں نے یہ خواب دیکھا مطلب ایک انیشیٹیو اپنا لیا کہ غریب بچوں کے بچے بھی پڑھیں اپنا ٹیلنٹ چھو کریں آگے نکلیں آج ان کی اس انیشیٹیو کی وجہ سے میں ایدھر مجود ہوں کہ میرا وہاں داخلہ ہو گیا کیونکہ میرے دونوں پیڑنٹس تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی دونوں کی حادثے میں ہوئی تھی ایک تھے کہ شروع سے بابا کا تھا کہ بکریاں وغیرہ کام کرنا وہ لے کے جا رہے تو ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ان کی ڈیتھ ہو گئی سیم میری مدر کی ڈیتھ ان کے اوپر دیوار گری تو ان کا بھی اچانک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا پھر میرے بھائی جنہوں نے ہمیں ماں بھی بن کے دکھایا اور باپ بھی جب مجھے دانس چھوڑنے جاتے تھے بائیت تک اپنا نہیں تھا کبھی مانگ کے لے کے جاتے تو کبھی قرائے پہ میں بہت آج ان کی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے ماں بھی بن کے دکھایا اور باپ بھی اور سب سے زیادہ کیمیہ محمد شباز شریف جو آج پی ایم ہیں اس پاکستان کے جن کی وجہ سے میں آج اس پوسٹ پر ہوں آج دس بارہ سال بعد جب میری تعلیم مکمل ہوئی ایمفل ان انگلیش تو آج مجھے انہوں نے پروینشل وکٹم سپورٹ آفیسر کی پوسٹ پر جوب دلائی میں بہت شکر گزار ہوں ان کی اور آئی جی آف دہ پنجاب جنہوں نے یہ ایک انیشیٹیو سٹارٹ کیا ان لوگوں کے لیے جن لوگوں میں سے میں ایک تھی جن لوگوں کی آواز آگے تک نہیں پہنچتی تھی ان لوگوں کی آواز سننے کے لیے ان کو آگے نکالنے کے لیے یہ ایک تحفظ مرکز قائم کیا گیا ہے جس کی پروینشل وکٹم سپورٹ آفیسر مجھے بنایا گیا ہے اور میں ڈی پیو صاحب بہاون نگر کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے میرا بہت اچھا ویلکم کیا ہے اور میں آج اگر ادھر ہوں تو ان کی وجہ سے کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں ہر جہاں آپ کی مدد کروں گا جہاں آپ کو میری ضرورت پڑے گی جی بالکل یہ تھی بہاون نگر کی وہ ذہین اور مہنتی طالبہ نہیں تھے پڑھنے کے بعد وزیر آزم یا شہباز شیف اور وزیر اللہ سید محسن رضا نکوی نے ان کو جاب دیا جس پر بہت خوش ہے میکمہ پولیس میں اس وقت یہ جاب بنے اور جو ہی یہاں پہنچی ہے ڈی پیو بہاون نگر سمیت پولیس افیسران نے اس بچی کا استقبال کیا اور انہیں یہاں تک لے کے آئے قاسم بہت شکریہ آپ کا